ہمارے پاس ہمارے پاس یہ رہنی ہو سکی ہے پاکی تلسلس ہے رمضان رمضان سہری کا جو مینیو ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی سہری کا مینیو ہے دیکھنا چاہتے ہو میری سہری کیسی ہے شاید میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں آپ بھی کیا یاد کرو گے کہ سہری کیسی دیکھنا چاہتے ہیں یہ پرائیس یہ شکر اور یہ بھنڈی گوشت ہے یہ سادہ روٹی اور بیواری روٹی ہے ہم سہری کرتے ہیں پجر کی نماز کے لیے کرتے ہیں وزو تو ہم نے کر لیا ہے وزو اور ہم جارن مسجد میں نماز کرنے حمدلی اللہ شکر بجر کی نماز آدھا ہو چکی ہے اور اب ہم تھوڑا سا لیٹھتے ہیں اور پھر صبح ملاقات کہتے ہیں good night take care اللہ حافظ السلام علیکم welcome back guys کیا حال ہے آج 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 روح گ آج 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 انسٹینٹ ریسپی ہے بہت اتنی زیادہ دیر نہیں لگی اس میں انگریڈیٹس ہی بہت شورٹ سے ہیں بڑی کمال کی ہے اور آپ سے یہ بہت پسند آئے گی تو کم وید میو آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون بہت سا انگریڈیٹس میں شامل ہونے ہیں تاہر دکھاؤ جی تو ویور آپ نے ایک ال جی یا جیڈ کے جی آپ نے لیگ پیسیز لے لیں نمک اکالی میرچ چونی ہے اور ریڈ میرچ ہے ہمارے پاس دھڑا میرچ سے بولتے ہیں وہ بھی ہے اور انڈے ہم یوز کریں گے دھنیا اور اس میں ہم خودینہ کا ایک دو پیسیز ہیں وہ ڈالے ہم وہ یوز کریں گے اس میں دہی یوز کریں گے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کو مزے سے کھائیں گے ایک لیٹر پانی میں آپ نے چکن کو اچھی طرح سے پھگھونا پھر آپ نے آگ پہ رکھنا ہے اس کو یہ اس کے اوپر ہم دے دیتے ہیں انڈپکن تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائے آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو رکھنا آپ نے آلو کو اچھی طرح سے چھیل لیں تاکہ پھر ہم اس کو پانی بھی پھوکے بائل کر سکیں تو میکسیمم ایک کیجی ہونے چاہیے سو گائز چکن کو چیک کرتے ہیں کہ یہ اب تک گھلا ہے یا نہیں بیسے یہ تیس منٹ تک اچھی طرح سے گھل جاتا ہے چکن ہے بہت آسانی سے گھل جاتا ہے لیکن ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اپنے دے سلی پوری کر لیتے ہیں کہ یہ گھلا ہے یا نہیں جی ہاں دیکھیں یہ بہت اچھے طرح سے گھل گیا ہے بہت آسانی سے بوٹی سیپرٹ ہو رہی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر تک اتار لیتے ہیں دو منٹ تک اور بائل کرتے ہیں تو بیورز آپ نے ایک کیجی ہالو لینا ہے ہالو کو اس طرح پیسز میں کٹ لینا ہے تاکہ جب آپ میش کرنے لگیں تو ایزیلی میش ہو جائیں تو میں نے اس کے سارے پیسز کٹ لی ہیں تو اب میں اس کو بائل کرنے کے لیے رکھوں گا ساتھ ہی ہم اپنے چکن کو چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی تک گھل گیا ہے کیونکہ دو منٹ کا گھاتا دو منٹ ہو چکے ہیں تو ہم ایک کو نکال کے پیسز کو چیک کریں کہ کس حد تک یہ گھل چکا ہے تو یہ تقریباً بہت اچھی طرح سے گھل گیا ہے اس کو اب سارے کو ہم اتار لیتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت گرم ہوگا اور آپ کے ہاتھوں کو جلا دے گا تو ٹھنڈا ہو جائے تو چیکن ہمارا ہو گیا ہے آپ آلووں کو پانی میں ڈال کے ایک لیٹر پانی لے لیں اس میں ڈال کے اس کو بائل کرتے ہیں آلو کو میں نے پانی اُبالنے کے لیے رکھ دی ہے پانی میں ڈال کے اب ہم چیکن کو سپرٹ کرتے ہیں بون سے تو یہ بہت گرم ہے ابھی بھی ابھی بھی تھنڈا نہیں ہوا تو پہلے اس کو چھوڑی کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ ہاتھ نہ جل جائیں تو اس کو اس طرح سے آپ نے اس بون سے سپرٹ کر دینا ہے تو ٹرائی کیجئے گا کہ جو بیچ میں ہڈی بچے گی نا جیسے کہ آپ کو سکریم میں نظر آ رہا ہوگا کہ وائٹ کلر کیجئے دیکھیں یہ بھلی اس کو اپنے سپرٹ ہی رکھنا اس کے اندر شامل نہیں کرنا چیکن کو آپ نے کیا کرنا ہے چوری سے یا ہاتھوں سے یا فوق کے ساتھ اس کو بریگ بریگ سلائس میں تبدیل کر لینا ہے ہم اپنے آلووں کو چیک کرتے ہیں کہ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے ہمارے آلو ہو چکے ہیں کلر اپنا چینج کر لیا ہے انہوں نے یہ دیکھیں یہ بلکل یہ دیکھیں کس طرح کلر چینج ہوگی ہمارا چیکن ریڈی ہے اور یہ بونز بھی انہوں نے ساف کر دی ہیں اب ہم آلووں کو تھنڈا کر کے انس کو میش کرتے ہیں تاکہ ایک جان کر لیں تاکہ گوش کو پھر اس میں شامل کریں گے موسیقی 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 چکن چیز ایک ٹی بل تی سکون اپنے منٹ ڈال دینا اس میں خودینہ اور ہرہ دھنیا سکون کے ساتھ کام کرنا ہے اس کو اچھے سے میش کرنا ہے تاکہ جب آپ اس کو روٹیٹ کریں یا اس سر ہڈی کے اوپر لگائیں گے بون کے اوپر تو وہ اچھے سے لگ جائے سو گئیس جو آپ نے گودہ بنایا تھا اس کے پیڑے بنا لیں جو پیڑے آپ نے بنائے ہیں آپ نے وہ ایک ایک ہڈی اس کے اندر آپ نے پیسٹ کرنی ہے اور اس کو اس طرح سے لگانا ہے مطلب یعنی کہ آپ نے پیڑے کو زیادہ نہیں دبانا تھا پتلی لیئر آپ بناو گے تو وہ پھٹ جائے گا اگر پیڑا آپ کا پھٹ گیا تو اچھی طرح سے وہ فرائے نہیں ہوگا اس کو سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نے پریس کرنا ہے زیادہ پریس نہیں کرنا اور ایک ہاتھ نیچے رکھنا ہے اوپر سے بلکل اس کو موٹا ہونا چاہیے نیچے سے بلکل باری ہونا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ پکڑے گے تو یہ اندر سے ہڈی نکلے گی نہیں تو ناؤ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں کہ کس طرح سے تیار کر رہا ہوں ایک مرفض تیار ہو گیا ہے یہ بن گئے ہیں سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دو ایگز میں نے لیا تھے ان کو میں نے میچ کیا اب اس میں میں وہ دھڑا مرچ ڈال رہا ہوں اور اس کے علاوہ اس میں میں جانوں ڈالوں گا نمک پھر اس کے دندر کالی مرچیں اور پھر اس کو شیک کروں گا ہمارے پاس چیزیں ساری ریڈی چکیں اب ہم نے یہ لاس والا پروسس کرنا ہے یہ بہت ایزی ہے تاہر دکھاؤ کیسے کرنا ہے آپ نے کرم سٹک کو رول کرنا ہے یہ میرے پاس کون فلور ہے اس میں سرینڈے میں آپ اس کو ٹک پریں بریڈ کرمز لگانا ہے ناؤ اٹیز ریڈی موسیقی ہمارے پاس ہمارے پاس دندھک ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے جز ان کو فرائے کرنا ہے فرائے کرنے کے بعد پھر وہ مرمہ سرائی ریڈی ہو جائے گی ثم ہم بیٹ کر دیں شرح دو تین سیکنڈ تاک دندھک جو بریڈ کرنے لگایا ہے جو فلور لگایا ہے میں نے اس کو اس کو پیسٹ لگایا ہے تو مینٹس ریڈ کر دیں فرائے کرنے کی باری ہے دو تین منٹوں میں اس کو رکھے ہوئے ہمیں پہلا جو ایٹ کرنے کیسے بانتا ہوں آپ نے پھر دیکھنے کیسے بانتا ہے ویورز آپ نے اس کو ہلکے فلیم پہ جو فرائے کرنا ہے زیادہ آگر ہم جلائیں گے تو بریڈ کرنے جل جائے گا اور مزا نہیں آئے گا کرنچیز نہیں بنیں گے آپ نے اس کو روٹیٹ کرتے رہنا ہے یعنی ایک ہی جگہ پہ پڑے دیں گے تو نیچے سے جل جائیں گے روٹیٹ کرتے رہو گے چاروں طرف سے اس کو آپ نے اچھے سے بنانا ہے ہمارے پاس یہ ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ڈیلیشیز ہے یہ ہمارے پاس ہماری رسپی ابھی ریڈی ہو گئی ہے لیکن یہ ایزی ہے ہمارے پاس پہلے ریڈی ہو گئی تو آپ اس کو بنا سکتے ہو تو ابھی یہ ریڈی ہے ابھی اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو مجھے تو ابھی روڈہ ہے ابھی روڑہ تار نہیں ہوا تو نیچے ایشنا ہے ایش ivجن everything is ready now وی جیلیو آ پوئینگ روڈہ روڈہ اور اس سے پہلے ہم سے دعا مانگتے ہیں دعا میں پپورے مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی ہے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کے لئے جو لوگ خر felicتار ہیں جو لوگ بیوٹی کے وجہ سے بیوٹی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لئے اور جو لوگ رشتوں پر جیسے پریشان ہیں ان کے لیے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے کیونکہ رضا دار کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو دعا مانگتے ہیں پھر اس کے بعد پستاری کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے رب زلجرال عدل و انصاف قائم کرنے اور رحم فرمانے والے میں بے بس رہوں غمگین ہو تنہا ہو مجھے اس فانی دنیا میں اپنی رحمت سے کبھی دور نہ رکھنا روزہ افتار کرنا ہے یہ لوزہ نا یہ لوزہ نا یہ لوزہ نا افتار ہے یہ لوزہ نا اور اب میں بھی روزہ جو افتار کرنے لگا ہمیں تو آج کے روزہ مرا کمپلیٹ ہوا تو ملتے ہیں اگلے روزے میں اور ستھاک ہمارے کی لوگ کو دیکھئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے جو لوگ نئے ہیں بیل ایکن پریس کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لوگوں سے ریکیش آج ہوں جنہوں نے اس تک دیکھتے ہیں لیکن سبکرائب نہیں کرتے ہیں تو گائز کینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں سبکرائب کریں انیجریا سپورٹ تو تھنکیو سو مچ اور واشنگ آر ویڈیو اور کیسپورٹنٹو آس لیکیز اور ہمیشہ کی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے گا میں اسی طرح آپ کے سابر نایے لگے آخر ہوں گا آج کی ریسپی اچھی لگے تو گائز کینل کو دوسروں سے لازمی فیر بھی لے گا ٹھیک کر اپنا تھیار رکھے گا اور حمزان کے روز رہنانہ بھولئے گا اللہ حافظ بھولا